یا ہم نے بات سنو بات سنو بات سنو بات سنو یہ تو یہ تو آٹھ تاریخ کو پتہ لگے گا یہ تو آٹھ تاریخ کو پتہ لگے گا آج پہلے تو آپ کو چکر دیا گیا ہے آج مجھے نہ چکر دینا کیوں بھئی میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یا میں پشتوں میں بات کروں پشتوں میں ایسی بھولوں گا کہ آپ بھی پشتوں بھول جائیں گے بہت زبردست پشتوں بھولتا ہوں میں لیکن اور اس لیے میں سمجھتا ہوں ایسے بھی ایسے بھولوں بتاؤ کہ ایسے کوئی لوگ ہیں جن کو اردو سمجھ نہیں آتی ہاتھ کڑا کریں جن کو اردو سمجھ نہیں آتی ہاتھ کڑا کرو ایسے لوگ ہیں جن کو اردو سمجھ آتی ہے ہاتھ کڑا کرو یار کہنا کہنا تو جناب میں تو یہاں پہ اپنے کوئی کام گنوانے نہیں آیا صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر انشاءاللہ آپ مسلم لیگ نون کو موقع دیں گے تو خیبر پختونتخا کی تقدیر بدلنے کے انشاءاللہ یہاں سے کچھ دیر کچھ فاصلے پہ لواری ٹنل ہے لواری ٹنل چالیس سال سے میں سن رہا تھا کہ لواری ٹنل بن رہی ہے لواری ٹنل بن رہی ہے چالیس سال سے لواری ٹنل نہیں بنی ہم نے تیس ارب روپیہ خرچ کر کے لواری ٹنل کو مکمل کیا آج سردیاں ہو یا گرمیاں برباری ہو یا بارش ہو آندھی ہو یا طوفان ہو ٹرافک لواری ٹنل سے گزر کے چترال جاتی ہے یہاں سے لوردیر اپردیر چترال پرافک جاتی ہے لواری ٹنل سے تو بھئی ہم نے تو وہ ہماری حکومت تو یہاں نہیں تھی میری حکومت یہاں پہ صوبہ خیبر پخنون میں نہیں تھی انہوں نے کیا بنایا یا بتاؤ طرح انہوں نے کیا بنایا آپ کا ہم نے تو بچھلی کی قلت کو بھی ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیس لے کر آئے ہم نے سکول کالج بنائے ہم نے یونیورسٹیاں بنائیں ہم نے جو پاکستان کے اندر سستی گیس لے کر آئے سب جہاں سستی دالیں سستی آٹا سستا روٹی سستی یہاں روٹی کتنے کی ملتی بولو کتنے کی روٹی یہاں بتاؤ ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے میں پچیس روپے میں پانچ روٹیاں ملتی تھی پانچ اور آج پچیس روپے میں ایک روٹی ملتی ہے میں ٹھیک کہتا ہوں یہ غلق ہے تو بولو نواز شیف اچھا تھا یا برا تھا تو میں نے یہاں پہ جب پچھلی دفعہ جب ٹنل بنائی نا لواری ٹنل تو دو ہزار اٹھارہ کے جب الیکشن ہوا میں جیل میں تھا مریم بھی جیل میں تھی اس کی والدہ فوت ہوتی ہے جیل میں خبر ملتی ہے میری بیوی فوت ہوتی ہے جیل میں خبر ملتی ہے اپنے باپ کو میں کبر میں نہیں اتار سکا اپنی والدہ صحابہ کو میں کبر میں نہیں اتار سکا ہم نے بڑے غم دیکھے ہیں لیکن بھائی جتنے بھی غم دیکھے ہیں دیکھے ہیں آپ کا غم نواز شیف برداشت نہیں کر سکتا قوم کا غم نہیں برداشت کر سکتا ہم قوم کے غموں کو دور کریں گے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لواری ٹنل ہم نے بنائی ٹھہرو ٹھہرو لواری ٹنل ہم نے بنائی جب دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوا تو چترال کے اندر مسلم لیگ کا کینڈیٹ ہار گیا اور دوسری پارٹی کا کینڈیٹ جیت گیا تو میں نے کہا لواری ٹنل ہم بنائیں ہم بنائیں چترال کے لیے اور ووٹ جائے کسی اور کو یار خیبر پختون خال والے لوگ ایسا نہیں کرتے ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے اور واضح کرو ایسا ہندہ نہیں کرو گے بکی بات ہے اور اللہ سے رجوع کرو اللہ سے بندے سے ایسی توقعات مت کرو کہ میں تبدیلی لے آؤں گا میں نیا پاکستان بناوں گا میں نیا خیبر پختون خواب بناوں گا میں خیبر پختون خوابے تبدیلی لے کے آؤں گا وہ کدھر ہے تبدیلی ادھر دیکھو تبدیلی ہے کوئی سامنے تبدیلی ہے ادھر تبدیلی ہے کونسی تبدیلی یہ تو مکرو فریب کی سیاست تھی اور آپ اس کے جال میں آگئے میں آج آیا ہوں آپ کو یہ یاد کرانے کے لیے آئندہ جال میں دھوکے میں نہیں آنا جو میری بات سن رہے ہیں غور سے اور عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے پتہ ہوتا ہوں کھڑا کرو ہاتھ بکی بات ہے وعدہ رہا انشاءاللہ اگر ہم آئیں گے آپ کے دروازے کی دھلیس تک زندگی کی تمام سہولتیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی تو جناب میں تو یہاں پہ اپنے کوئی کام گنوانے نہیں آیا صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر انشاءاللہ آپ مسلم لیگ دون کو موقع دیں گے تو خیبر پختونتخا کی تقدیر بدلنے کے انشاءاللہ یہاں سے کچھ دیر کچھ فاصلے پہ لواری ٹنل ہے لواری ٹنل چالیس سال سے میں سن رہا تھا کہ لواری ٹنل بن رہی ہے لواری ٹنل بن رہی ہے چالیس سال سے لواری ٹنل نہیں بنی ہمارے ہم نے تیس ارب روپیہ خرچ کر کے لواری ٹنل کو مکمل کیا آج سردیاں ہو یا گرمیاں برباری ہو یا بارش ہو آندھی ہو یا توفان ہو ٹرافک لواری ٹنل سے گزر کے چترال جاتی ہے یہاں سے لواردیر اپردیر چترال پریفک جاتی ہے لواری ٹنل سے تو بھئی ہم نے تو وہ ہماری حکومت تو یہاں نہیں تھی میری حکومت یہاں پہ صوبہ خیبر بخونوں میں نہیں تھی انہوں نے کیا بنایا یا بتاؤ طرح انہوں نے کیا بنایا آپ کا ہم نے تو بچھلی کی قلت کو بھی ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیس لے کر آئے ہم نے سکول کالج بنائے ہم نے یونیورسٹیاں بنائیں ہم نے جو پاکستان کے اندر سستی گیس لے کر آئے سبزگیاں سستی دالیں سستی آٹا سستا روٹی سستی